بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے نسکے کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ تمام دوستوں کے درمیان ملاقات ہو رہی ہے اپنے پلیڈ فارم کی اوپر آج ہم آپ کو سکھائیں گے گوند کتیرہ جو ہے اس کو بریان کرنے کے جو طریقہ ہے اس سے پہلے بھی کافی عدویات جو بریان کرنے کے جو طریقے کے ساتھ جو ہے وہ میرے چینل کی اوپر موجود ہیں آج گوند کتیرہ دوستوں کے سامنے ڈسپلی پہ ہے گوند کتیرہ گوند کی کر علیلہ سیا یا ایسی جو عدویات ہیں جہاں پہ لفظ آتا ہے بریان کر لیں تو بریان کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ دیسی گی کے مدد سے اس دوا کو جو ہے اچھی طرح جو ہے وہ پھون لیں برون کر لیں یا پھولا لیں دیکھیں گوند کتیرہ ہو یا گوند کی کرو یہ جب بریان کی جاتی ہے تو یہ پھول جاتی ہے ان کا وزن جو بلکل ہلکا ہو جاتا ہے اسی طرح حلیلہ سیا جو ویڈیو ہے بریان کرنے کی وہ بھی میرے چینل کے اوپر موجود ہے اور اس کا طریقہ بھی اسی طریقے کے ساتھ ملتا ہے کہ حلیلہ سیا کو بھی آپ اس طریقے سے بریان کریں گے گھی لیں گے دو سے چار چمچ اور اس کے اندر آپ یہ گوند کتیرہ جو ہے وہ مکس کر دیں گے ڈال دیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پہ آپ نے گرم کرنا ہے جب اچھی طرح وہ گرم ہو جائے گا تو یہ گوند کتیرہ جو ہے آپ کا پھول جائے گا جب یہ پھول جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا جو گوند کتیرہ ہے وہ بریان ہو چکا ہے اور اس کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا سا براؤن ہو جائے گا آپ نے جلانا نہیں ہے جلنے سے پہلے آپ نے نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے کسی بھی ایسے برتن میں جو سراخوں والا ہو اس کے اوپر رکھ لینا ہے چھالنے کے اوپر رکھ لیں تو اس میں سے گی جو ہے وہ سارا نچڑ جائے گا تو اس کے بعد آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں کسی بھی دوا کے اندر اگر لکھا ہو کہ گوند کتیرہ بریان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیسی گی کی مدد سے اس کو بریان کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا باقی عدویات میں شامل کرنا ہے اس کے فائد کے اوپر بات کریں تو یہ بہت سے ایسے امراض کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ مغلط عدویات جو ہیں وہ دی جاتی ہیں یا طاقت والی عدویات ہوتی ہیں یا جہاں پہ پنجیری وغیرہ کے نسکہ جات ہوتی ہے اس کے فائد کے اوپر انشاءاللہ ہم بہت جلد جو ہے نا ایک مکمل ویڈیو لگائیں گے آج آپ کو صرف بریان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سمجھانا ہے جی ہمارا جو گی ہے یہ گرم ہو چکا ہے گوند کتیرہ ہم نے تھوڑا سا کوٹ لی ہے موٹا موٹا کوٹ لی ہے اسے ہامندستی کی مدد سے گی ہم نے شامل کر دیا ہے اب ہم اس میں جو ہے نا گوند کتیرہ ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے ہم دیکھا آپ کے سامنے جو ہے ڈسپلی پہ گوند کتیرہ ساتھ ساتھ اس کو آپ نے ہلانا بھی ہے تاکہ یہ جال نہ جائے اور اس طریقے سے یہ آپ کا جو ہے نا جب برون ہو جائے تو آپ کا گوند کتیرہ جو ہے وہ بریان ہو گیا ہے آپ اس کو کسی بھی دوا میں جس میں یہ شامل کرنے ہو بریان کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ پھول جائے گا اور جب یہ پھول جائے برون ہو جائے تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور اس طریقے کی مدد سے آپ نے بھی جو وہ گوند کتیرہ بریان کر لینا ہے تو ایک بار آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کی ہوا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تلہے اس طریقے مفید و مجرح ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ